میں سمپل یہ کہنا چاہوں گی ازادی کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سمنائیں یہ جو آپ باجے بجاتے ہیں نا یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا بہتا چودہ گستانے والی ہے انڈپینڈنس پاکستانی ازادی لہور یہ خاص طور پر بڑے فاسٹ ہیں بینڈ باجے بائیک سٹنڈ ایٹی سی محرم بھی ساتھ ہیں احترام بھی کرنا ہے تو کس حد تک ہمیں مشکرنا متصر کی بہت لوگوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی آپگیٹ آپ تک پہنچ سکے ہمیں اللہ بارٹی مارکیٹ میں تم اپنے ناظرین سے جانتے ہیں ان کی کیا رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام میڈم کیسی ہیں الحمدللہ میڈم ایفرس ٹیم ایسا ہے کہ آپ کو بتا ہے چودہ گستاری انڈپینڈنس ڈے ہے آپ کو بتا ہے لہوری خاص طور پر بڑے جزباتی ہیں بڑا حلہ گلہ کرتے ہیں تو ساتھ محرم بھی ہیں کیسا عوش کرنا چاہیے انڈپینڈنس ڈے بس یہی کہ ملک کی خودمختاری کے لیے ازادی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور گھلڑ بازی نہیں کرنی چاہیے محرم کا احترام ساتھ رکھنا چاہیے اور جیسے زندہ قومیں مناتی ہیں اپنا جشنج ازادی اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے میں نے آپ کو کہاں نہ کہ گھلڑ بازی نہیں کرنی چاہیے اور یہ محرم کا احترام اپنے جگہ اس کے علاوہ بھی نہیں کرنی چاہیے یہ حرکت ہے یہ اچھی نہیں ہے بچوں کو اس چیز کی تعلیم و تربیت دیں انہیں سمجھائیں کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہے انہیں اچھی ڈریسنگ کروائیں ان کو جھنڈے جھنڈیاں لے کے دیں ان میں یہ شعور اجاگر کریں کہ یہ ازادی ہے یہ نعمت ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں لیکن بدتمیزی اور ہولڑ بازی سے پرہیس کریں جھنڈے لے آئیں شیرٹس لے آئیں ہاں بچے ہاں بلکل میں خود کوشش کر رہی ہوں کہ چھوٹے بچوں کے لیے کچھ اچھ پیارے سے فراغ ہوں ان کو جھنڈیاں پکڑا ہوں ان کے ہاتھ میں ان کو لگے میں سمپل یہ کہنا چاہوں گی ازادی کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے منائیں یہ جو آپ باجے بجاتے ہیں نا یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے جب ہمارا پاکستان بنا تھا وہ قربانیوں سے بنا تھا وہ باجوں اس کے لیے نہیں بنا تھا اور ہمارے بچے اگر زد کرتے ہیں نا تو وہ بچے زد نہیں کرتے یہ ہماری غلطی ہیں جو ہم ان کو سکھاتے ہیں تو ان کو پتا ہے نا کہ باجہ بجے گا اس دن آ سے بیس سال پندرہ سال پہلے کون باجے چلاتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے خود خرابیاں پیدا کی ہیں اس میں ہم بچوں کا نام کیوں لگائیں یہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں لیکن یہ ہماری زندگی ہے کہ جز بن چکا ہے ہم نے وش کرنا ہی کرنا ہے تو کسا تک ہونا چاہی نہیں یہ وش کرنے میں باجہ بجانا کہیں پہ نہیں لکھا ٹھیک ہے اگر آپ نے وش کرنا ہے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے تو آپ پاکستان کے لئے پوزیٹیف چیز میں جو ہے وہ آپ کنٹریبیوٹ کریں یہ باجہ بجا کے اچھا آپ مجھے بتائیں آپ نے پاکستان کے لئے جھنڈیاں لگائیں آپ بنا رہے ہیں کبھی آپ نے ان جھنڈیوں کو اگلے دن آپ نے دیکھا زمین پر رول رہی ہوتی ہیں کبھی آپ نے ان کو اٹھا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے اگر آپ نے منانی ہے نا تو آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت بھی دیں ٹھیک ہے اور جھنڈا جو ہے وہ شامہ غریب کے وقت اتار لینا چاہیے ہمارے ہاں لگا رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ کالا ہو کے پھاٹے نہیں جاتا جی آپ کچھ کہنا ہاں میں کہہ رہی تھے کہ بچوں کو اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں کہ یہ ملک کیسے بنا بجائے یہی کہ ہم لوگوں نے یعنی کہ گلائمر دکھا رہے ہیں ان کو ویش کر رہے ہیں اور باجے پہ جا رہے ہیں ہسٹری کے بارے میں بتائیں ہسٹری کے بارے میں بتائیں بہت ساتھ بھی ہوتے ہیں اس موقع پہ ظاہر سی بات ہے جب روڈ پہ نکلیں گے پاگلوں کی طرح تو نکل آتے ہیں سڑکوں پہ تو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کونسی جشن آزادی من آرہ جیسے لگتا ہے پاگل خانے سے چھوٹے ہیں والی پنسلام لیڈم کیسی ہے جی الحمدللہ لیڈم آپ کو بتا چودان گستانے والی ہے انڈیپینڈنس پاکستانی زادی لہور یہ خاص طور پر بڑے فاسٹ ہیں بینڈ باجے ٹھیک ہے بائیک سٹنڈ ایڈی سی محرم بھی ساتھ ہیں احترام بھی کرنا ہے تو کس ساتھ تک ہمیں مشکرنا چاہیے ڈیفنیٹلی ہمیں ہمارا اسلامی منھ سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں اسے افکورس اس کا احترام کرنا چاہیے بلکل ہمیں ہمیں انڈیپینڈنس پاکستانی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے لیکن محرم بھی تو ہے اس کو ڈیفنیٹلی ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے بچے بڑے زید کرتے ہیں بینڈ باجے بچوں کو دیکھنا پڑتے ہیں تو کیا کہتی ہیں آپ خوشی ہے لیکن اس طرح تو ضروری تو نہیں آپ اس طرح ہاں بنائیں ہونر کر سکتے ہیں اپنی ریلیجن کو بھی تو اپنی رسپیکٹ کرنا ہونر کرنا ہے جی بلکل تک وشو ہونے چاہیے فلیگ شیئرز بس جی ڈیفنیٹلی بلکل نیشنل انتم بہت شکریہ بہت شکریہ